بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوہب کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین مہترم پاکستان میں کل 132 ازلاں ہیں لیکن ان تمام ازلاں میں ظلہ لیہ کو نمائی مقام حاصل ہے کیونکہ ظلہ لیہ ان چند ازلاں میں شامل ہے جن کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تحذیبوں سے جا ملتی ہے یعنی کہ بنی نوے انسان کی ابتدائی تحذیبوں کے آثار ہمیں انہی ظلوں سے ملتے ہیں جو دریائے سندھ کے ساتھ واقع ہیں لیکن یہ تحذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں اور صدیوں تک اس علاقے میں کوئی آباد نہ رہا بعد میں سن پندرہ سو پچاس میں یہ ظلہ کمال خان نے دریافت کیا اور اس ظلے پر سن ستارہ سو ستاسی تک بلوچوں کا قبضہ رہا سن ستارہ سو ستاسی کے بعد یہاں پر گورنر مقرر ہوتے رہے سن ستارہ سو چورانوے میں سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر حکومت کرنے لگے سن اٹھارہ سو اکسٹھ میں اسے ڈیرہ اسمیل خان جبکہ سن انیس سو ایک کو میاں والی میں اور آزادی کے بعد اس ظلہ کو مظفر گڑھ میں شامل کر دیا گیا تھا جبکہ سن انیس سو تراسی میں لیا کو علیدہ ظلہ بنا دیا گیا جو تین تحصیلوں یعنی لیا، پروڑ لال عیسیٰ اور چوبارہ تحصیل پر مشتمل ہیں ناظرین اگر لیا کے نام کی بات کی جائے تو شروعات میں جب یہ ظلہ آباد ہو رہا تھا تو ایک جڑی بوٹی بکسرت پائی جاتی تھی جس کا نام لئی تھا جو آج بھی ہمیں بیری کے درخت پر نظر آتی ہے اس بوٹی کی وجہ سے اس ظلہ کا نام لیا پڑا ظلہ لیا کا پھر رقبہ چہ ہزار دو سو اکانوے مربع کلومیٹر ہے اور یہ ظلہ دریائے سندھ اور چناب کے درمیان باقی ہے اس ظلہ کا زیادہ تر علاقہ ریتلا اور سہرا پر مشتمل ہے اس وقت ظلہ لیا کی کل آبادی اٹھارہ لاگ چوبیس ہزار دو سو تیس افراد پر مشتمل ہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باری کے پیشہ سے وابستہ ہیں گندم، کپاس، گنہ اور چنہ یہاں کی اہم فصل ہیں یہاں پر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائی کی ہے ناظرین یہاں کے ستر فیصد سے زیادہ لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں اور بہت خوش مزاج اور ملن سال ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل انفوہب کو سبسکرائب موسیقی